موسیقی نمسکار تیسری بار مودی سرکار اور تیسری شبت کی ایک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور شبت سے پہلے جو پی ایم آواز پر بیٹھک چل رہی تھی وہ بیٹھک گب ختم ہو گئی ہے سمبھاویت منتریوں کے ساتھ پی ایم نے بیٹھک کر لی ہے پی ایم مودی نے نئے منتریوں کو چائے پر بولایا تھا شبت سے پہلے منتریوں کے ساتھ بیٹھک ختم ہو گئی ہے نئے منتریوں کے ساتھ بیٹھک ختم ہو گئی ہے پی ایم مودی نے نئے منتریوں کو منتر بھی دیا اور کہا کہ شبت کے بعد کام میں آپ کو جھڑ جانا ہے تو آج شام 7 بچ کر 15 منٹ پر پی ایم کے طور پر نرندر مودی تیسری بار شبت لیں گے اور اس میٹنگ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں چہاں پر چائے پر چرچہ ہوئی پی ایم آواز پر یہ بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں دیکھئے جو بڑے چہرے ہیں وہ نصر آ رہے ہیں اور بیہار کی اگر بات کرے تو بیہار سے چائے بوچی راک پاسوان ہو جیتا رام ماجی للن سنگھ رامنات تھاکور اور اس کے بعد سے جھارکھنڈ کی بات کریں تو دیکھئے انپورنا دیوی بھی نصر آ رہی ہے اس کے ساتھ سنجے سیٹھ بھی نصر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی جو راجیوں کے نیتا ہے جو سمبھاویت منتری ہیں ان کی بھی موجودگی آپ پر نصر آ رہی ہے تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بیہار کے یہ چہرے جو ہیں وہ نصر آ رہے ہیں تو پی ایم آواز پر جو بیٹھا کوئی تھی اس کی تصویر جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو جو موڈی کیابنٹ کا حصہ ہوں گے اور دیکھیں اس بیچ خبر کی للن سنگھ چائے پارٹی میں موجود رہے ہیں راننا تھاکور بھی پی ایم آواز میں موجود رہے ہیں تو یہ سمبھاویت نام جو موڈی کیابنٹ کا حصہ بنیں گے جیتا نام آجی بھی موجود رہے ہیں چراغ پارسوان بھی میٹنگ میں موجود رہے ہیں جو میٹنگ آج نرندر موڈی نے لی ہے تو یہ بیہار سے چہرے جو اس بیٹھک میں موجود رہے ہیں اور یہ بیٹھک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی چہرے ہیں جو سمبھاویت تور پر منتری بنیں گے منتری پت کی شفت لیں گے گریرہ سنگھ بھی پی ایم آواز پر موجود رہے ہیں تو یہ وہ نام ہے اور یہ بیہار کے چہرے ہیں جو سمبھاویت تور پر موڈی کیابنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں انپورنا دیوی کی بات کریں تو یہ بھی بیٹھک میں شامل ہوئی ہے سنجے سیڑھ بھی اس بیٹھک میں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں نتیم گھڑکری پیوش گویل جوترہ دیت سندھیا آرزو نام اگھوال کو پھر سے جو منتری پت ہے وہ مل سکتا ہے تو سمبھاونا آئے اور چرچائے کئی ہے تصویریں کھل کر کے اور جو ہے وہ ساپ ہو جائیں گی شام کے ساتھ بچ کر پندرہ منٹ سے جب ان منتریوں کا شپت شروع ہو جائے گا لیکن وہ تصویر ہے جب انڈیا کے جو گھڑک دل ہیں جو الگ الگ راجیوں کی بھی اگر بات کریں تو دیکھئے شیرا سنگھ چوہان نصر آ رہے ہیں ابھی امید شاہ نصر آ رہے ہیں رازنا سنگھ نصر آ رہے ہیں اور یہ وہ چہرے ہیں جن کو جگہ کیابنٹ میں مل سکتی ہے راج بوشن نساد بھی بیٹھک میں شامل ہوئے راج بوشن نساد کے بھی منتری بننے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے نتی اندرائے بھی بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں انپورنا دیوی بھی بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں تو جو جو اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام کے وقت یہ منتری پت کی شبت لے سکتے ہیں حالانکہ یہ سنبھاونائے ہیں اور سنبھاونائے پوری طریقے سے جو ہے وہ تصویر ساپ ہو جائے گی جب شبت گرہن سمار ہو ہوگا لیکن ان سب کے بیچ موڈی نے ویسے ہی چہروں کو یہاں پر امنتریت کیا ہے چاہ پر چرچہ کے لیے بلائی ہے جو موڈی کیابنٹ کا حصہ بنے گے ساتھی یہ بھی موڈی نے کہا کہ منتر بھی دیا انہوں نے کہا کہ شبت لینے کے ساتھ آپ لوگوں کو ایکشن میں آ جانا ہے اور کام میں آپ لوگوں کو جڑ جانا ہے رامداز اٹھاولے بھی نصر آ رہے ہیں تو یہ وہ چہرے ہیں گریرہ سنگھ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے بغل میں انپورنا دیوی بھی آپ کو نصر آ رہی ہوں گی وہ نصر آئے گا اور کیابنٹ کی اگر بات کرے تو بڑی مہتپن بھومکہ ہوتی ہے الگ الگ منترالیوں کو سنبھالنے کی الگ الگ زمداریوں کو سنبھالنے کی اور الگ الگ منترالیوں کے سریعے پورے دیش کے وکاس کرنے کی تو اس میں یہ چہرے ہوں گے اور یہ چہرے موڈی کی خوج ہوگی جو اس خوج کے ساتھ آنے والے پانچ سال کے کارکال کے لیے کام کرے گی اور چلیے انند ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں نیوزیٹین سمبھال داتا آنند اگر بات کرے تو جی ڈیو سے بھی تصویر ساپ ہو گئی الجی پی آر وی سے بھی تصویر جو ہے وہ ساپ ہو گئی اب کس طریقے سے اس نئے چہروں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جائے اس موڈی کیابنٹ کو دیکھیں سب سے حران کرنے والی بات جو اس میں دیکھیے اس منتری منڈل میں راج بوسر نیسا جو مجفر پور سے سانسا چن کر رہا ہے بی جی پی سے اور یہ پہلی بار چناؤ جیت کر پہنچے ہیں یعنی ایک ایک نیا چہر اور سب سے انٹریسٹنگ بات ہے چناؤ سے کس دن پہلے ہی وہ وی آئی پی پارٹی کے نتا تھے لیکن چناؤ کے ٹھیک پہلے جو بیہار پردیس کے ادھیکٹ ہیں اور جو بڑے نتا ہیں انہوں نے راج بوسر نیسا جات کو بی جے پی میں سامل کروایا اور چناؤ لڑوایا مجفر پور سے اور جیتے اور اس بار انہیں منتری بننے کا موقع مل رہا اور سب سے انٹریسٹنگ بات ہے کہ بیہار میں نیسا سمودھا ہے جس کی راج نیتی مکیس سہنی کہتے ہیں وی آئی پارٹی کے جو راستیے دکچے ہیں ان کے کارٹ کے طور پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اگر اس پورے منتری منڈل میں دیکھے تو دو اتی پچھرا سمودھا کے لوگوں کو موقع مل رہا ہے پہلا رامنا ٹھاکور اور دوسرا راج بوسر نیسا اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سونڈ سمودھا سے دو لوگوں کو موقع مل ہے للن سنگھ اور گیرہ سنگھ کو اس کے علاوہ یادو جاتی سے نتیا نندرائے کو موقع مل ہے اس کے علاوہ دلیت سمودھا سے دو بڑے نتاؤں کو موقع مل ہے چیراک پاسوان اور جیتنا ماجی یعنی کہ سات لوگوں کے اس منتری منڈل میں مابکی جی کا پردھان منتری کے اس منتری منڈل میں سات لوگوں کو بیہار سے موقع ملائے بہت اچھی خبر ہے بیہار کے لیے کہ آنے والا سمع میں کہ ان سرکار میں اگر اتنے سنکھا میں منتری بنتے ہیں اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے منترالے کون کون سا ملتا ہے راہول اگر اچھا منترالے ملتا ہے تو بیہار کے بکاس کے لیے بہت ماتپورن ہو سکتا ہے اور اگلی ساتھ جو بیہار بیران سبا کا چناؤں ہونے والا ہے اس میں ان نتاؤں کی بھومی کا کافی بڑھ جائے گی کہ اس ایک سال میں انہیں جب موقع ملے تو بیہار کے بکاس کے لیے انہوں نے کیا کچھ پریاس کیا اور بیہار کے جنتہ کو کیا کچھ دیا کیونکہ ان کے اوپر بیہار کا جو بیران سبا کا چناؤں ہے بہت کو نرفر کرتا ہے اگر انہوں نے اچھا پاپرمنس کی اور بیہار کے لیے کئی اجنائے لے کر وہ پہنچے تو ایکین ماری یہ دوزار پچیس کے بیران سبا چناؤں نتاندرائے کو لے کر کے کچھ چرچہ ہے کہ انہیں ہی موقع ملے تھا پردھان منتری کے چائے پہ جب سپت لینا تھا اس کے ٹھیک پہلے پردھان منتری نے پیشنی بار بھی انہیں نتاؤں کو کال کیا تھا چائے پینے کے لیے جنہوں منتری منڈل میں سامیل کرنا تھا اور سو دن کا ایجنڈا بھی پردھان منتری نے اس بیٹھک میں ساف کر دیا تو اس بیٹھک میں نتاندرائے کا سامیل ہونا ساف ساف کرتا ہے کہ وہ منتری بن رہے ہیں چونکہ اس میں امومن یہی مانا جاتا ہے بھلے ہی ابھی سام کے سامے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لیکن اتنا دلچسپ ہے کہ اس میں انہیں لوگوں کو موقع ملہ ہے جنہیں منتری بنایا جاتا ہے اور پیشلی بار کا اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھے تو وہی ٹریک ریکارڈ اس وار بھی دھوراتا گیا ہے جو پرکریا پیشلی بار دکھائے گئے تھی سیم پرکریا اس بار ہے تو نتاندرائے بھی اس بیٹھک میں سامیل ہیں اور منتری بننے والے ہیں چونکہ امومن انہیں منتری منڈل میں جنہیں موقع ملہ انہیں ہی چائے کے لیے نے اوتا دیا گیا ہے کئی سارے بڑے چہریں ہیں جو اس بیٹھک میں سامیل نہیں ہوئے ہیں تو اس بات سے ساف ساف سمجھا جا سکتا ہے کہ پردھان منتری نے انہیں اپنے چائے پر موقع دیا ہے اور چائے پلائے ہر ساتھ میں سو دن کا ایجنڈا تہہ کر کے بتایا کہ ہم آنے والے سمیں میں ہمارے ایجنڈا کیا اور اگلے سو دنوں میں جو انہوں نے چوناؤں کے سمیں وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جیسی ہمارے سرکار بنے گی ہم پہلے سو دنوں میں کئی بڑے فیصلے کریں گے تو اس اور پردھان منتری نے اپنا قدم اڑھانا شروع کر دیا ہے اور اسی کڑی میں آج یہ بیٹھک تھی چائے کے لیے تمام نیتاؤں کو آگرہ کیا گیا تھا جنہیں وہ اپنے منتری منڈل میں ساملی کرنے والے ہیں اور نیتانند رائے پیشلے بار بھی گری راجیو منتری تھے اس بار بھی وہ منتری بن رہے ہیں اور کون سا بیبھاگ انہیں ملتا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا یعنی کہ تین سیٹے بیچے پی نے اپنے پاس رکھی جو تین چہرے اس شائے کی چرچہ پر نصر آیا ہیں یعنی کہ یہ وہی چہرے ہیں جو سمبھاوی طور پر اس کیبنٹ کا حصہ ہوں گے بلکل دیکھیں گری راج سنگھ ہے نیتانند رائے ہیں یہ دو بڑے چہرے ہیں تو ساپ ساپ سمجھا جا سکتا ہے اور آج بوسنی ساتھ تین چہرے اے ایڈی کے ایک یادو ایک ہتھی پیچھ رہا اور ایک سوانڈ بی جے پی نے کوشش کی ہے چونکہ برابر برابر کے سنگھے میں سانسا جیت کر رہا ہے بارہ سانساد بی جے پی کے اور بارہ سانساد ہی جیڈیو کے ہیں لیکن جیڈیو سے آج ماتے دو ہی لوگ منتری بن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب ایکسپینسن ہو اگلی بار سرکار کی اس وقت جیڈیو اپنے کھوٹا سے اور کسے منتری بناتا ہے وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ہے چونکہ آج کئی طرح کی چرچائے تھی چرچائے اس بات کو لے کے بھی تھی کہ کسی کس وہاں کو موقع میں سکتا ہے چونکہ کس وہاں بوٹروں کی نراجگی اس بار دیکھی تھی کئی جگہوں پر سہر اسے پاٹنے کے کوشش کی جائے گی سنیل کمار جو والمی کے نگر سے سانساد ہے ان کے نام کے کافی چرچائے تھی لیکن فیلہال ایسا نہیں ہوا کسلیند جو نالندہ سے سانساد ہیں چوتھی بار جیت کر رہا ہے ان کے نام کے بھی چرچائے تھی کئی ناموں کی چرچائے تھی تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کانیوال سمیہ میں پریشتیاں کیا ہوتی ہے لیکن فیلہال جاتی ہے سب بھی کارن سادنے کے پوری کوشش اس منتری منڈل میں کی گئی ہے چونکہ پیچھلے بار آرکے سنگھ منتری بنے تھے تو اس بار امید تھا کہ راجپود کھوٹا سے اور برامن کھوٹا سے بھی کسی منتری بنائے جا سکتا ہے چونکہ پچھلے بار آسوانی چوبے بھی منتری منڈل میں ساملتے آرکے سنگھ ساملتے اس بار آسوانی چوبے کا ٹکر کٹ چکا تھا اور آرکے سنگھ چونہا ہار گئے تو ان کے جگہ کنے موقع ملتا ہے اس پر نجھے ٹکی ہوئی ہے تو اگلی بار جب ایکسپینسن ہوگا اس کے بعد کنے موقع ملتا ہے دیکھنا دلچسپور لیکن فیلحال اس بار سات لوگوں کو جو موقع ملے راہول اس میں پوری طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پوری سمیقرن کو سادھنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ بیہار میں جاتی کی راجنیتی چرم پر ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں 36% آبادی جس کی اتی پیشڑہ کی آبادی ہے اس میں دو لوگوں کا موقع ملے ہے رامنا ٹھاکور اس کے علاوہ اگر آپ دلی سمیقرن کو دیکھیں تو 20% 20% کی آبادی ہوتی ہے جس میں چراغ پاسوان اور جیتا نامانجی جیسے بڑے قدعور نیتا کو موقع ملے ہے جن کا بیہار کے سیاست تو اپنی الگ پہچان ہے اس کے علاوہ 14% کی آبادی یادوں کی ہوتی ہے جس میں نتینند رائے کو موقع ملتا دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ سون سمیقرن میں بھومیار جاتی کافی مخر ہوتے ہیں تو اس میں گیراز سنگھ اور للن سنگھ دونوں کا موقع ملے للن سنگھ کو میں نے بار بار بتانے کوئی سس کی کہ للن سنگھ صرف بھومیار جاتی کے نیتا کے طور پر نہیں مانا جاتے ایک بڑے چہرے کے طور پر بی بی آر کے سیاست کے مانا جاتے ہیں تو اس ناتے سے نیتیزکوان نے انہوک ادھار پر بلکل تو سیاسی جاتی ہے سارے سمیقرنوں کو دھیان میں رکھ کر یہ جو جگہ ہے وہ دی گئی ہے بہت بہت شکرہ اس سب ڈیٹ کے لیے آپ کا تو دیکھیں نرندر موڈی کے شپت گرہن سمارو میں شامل ہونے کے لیے ویدیشی مہمانوں کا آنا لگتار جاری ہے پی ایم کی شپت کے لیے سات ویدیشی مہمانوں کو نیمانترن دیا گیا تھا جس میں سے چھے ویدیشی مانتری شپت میں شامل ہونے کے لیے ڈلی پہنچ چکے ہیں بانگلہ دیش کی راشپتی شیخ حسینہ اور سیشلز کے اپر راشپتی احمد افیب مالدیو کے راشپتی محمد مویجیو سہیت کئی دیشوں کے راشپرموخ پہنچے ہوئے ہیں تو یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جب شلنکہ کے راشپتی پہنچے ہیں اس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ دلی شیخ حسینہ کل ہی پہنچ گئی تھی اس کی بھی تصویر جہاں پر ڈھولنگاڑے کے ساتھ بھارتی سنسکردی پرمپرہ کے ساتھ ان کا سواغت کیا گیا ہے مالدیو کے راشپتی بھی آئے ہیں جن کا سواغت کیا گیا ہے ساتھی یہ دلی میمورشلز کے پی ایم تو یہ راشپتی جو ان کی موجودگی ہو چکی ہے اور ایک اتحاسک چھن کا گواہ بنے گے جب تیسری بار نرندر موڈی پردان منتری کے طور پر تشہ پتلیں گے